ناظرین خلائی دوربین جیمز ویب ٹیلیسکوپ دو گرم موسم والے سپر ارتھ سیاروں کا مشاہدہ کرے گی ان میں سے ایک پر کبھی لاوہ کے سمندر موجود تھے ناسا نے اعلان کیا ہے کہ دو راکی پلینٹس لاوے سے ڈھکا ہوا پچپن کینکری ای اور ہوا کے بغیر لحس 38-44 بی کا جائزہ لیا جا رہا ہے خلا میں اپنے سورج سے پندرہ لاکھ میل دور مدار میں گھومتے ہوئے پچپن کینکری ای پر صرف 18 گھنٹے کا ایک سال ہوتا ہے اس سیارے کا ایک رخ ہر وقت اپنے سورج کی طرف ہوتا ہے جسے ٹائڈل لاک کہا جاتا ہے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ سیارے کا درجہ حرارت نسبتاً یکساں ہونا چاہیے تاہم پچپن کینکری ای کے معاملے میں لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کیونکہ اس دنیا کا وہ حصہ جو سب سے زیادہ گرم ہے وہ سورج کا سامنا کرنے والے حصے کی مخالف سمت میں ہے اس کی ایک وضاحت یہ ہو سکتی ہے کہ اس عجیب دنیا میں ایک متحرک ماحول ہے جو حرارت کو منتقل کر دیتا ہے آکسیجن یا نائٹروجن کی کسرت کے ساتھ پچپن کینکری ای کی فضاء موٹی ہو سکتی ہے اگر اس میں کوئی فضاء ہے تو ویب ٹیلیسکوپ کے پاس اس حد کی حساسیت اور ویولیندھ موجود ہے جو یہ معلوم کر سکے کہ اس کی فضاء کس چیز کی بنی ہے ایک اور تجویز یہ ہے کہ پچپن کینکری ای ٹائڈل لاک نہیں ہے اس کی بجائے ہو سکتا ہے کہ یہ مرکری کی طرح کام کرتا ہو جو سورج کے گرد ہر دو چکر کے دوران اپنے ایکسز پر تین بار گھومتا ہے اور اس طرح درجہ حرارت کو منتقل کرتا ہے اس سے یہ واضح ہو سکتا ہے کہ سیارے کا گرم ترین حصہ دوسری جانب کیوں ہے زمین کی طرح سطح کو گرم ہونے میں بھی وقت لگتا ہے دن کا گرم ترین وقت دوپہر کے بعد کا ہوگا بلکل دوپہر کے وقت نہیں سائنسدانوں نے اس امید کے ساتھ پچپن کینکری ای پر چار مختلف مداروں پر حرارت کی پیمائش کرنے کا منصوبہ بنایا ہے کہ دن کے وقت یہ سطح گرم ہو جائے گی پگل جائے گی اور ممکنہ طور پر بخارات میں تبدیل ہو جائے گی جس سے ایک بہت ہی پتلی فضاء بنے گی جس کا ویب ٹیلیسکوپ کو پتا چل سکتا ہے شام کو بخارات تھنڈے اور گاڑے ہو کر لاوے کے کترے بنتے ہوں گے جو واپس سطح پر برستے اور رات میں دوبارہ ٹھوس ہو جاتے ہوں گے دوسرے سیارے LHS 38-44B پر اپنے نسبتاً چھوٹے سائز کی وجہ سے ایسا درجہ حرارت نہیں ہے لیکن اس سے سائنسدانوں کو دوسری دنیا پر ٹھوس چٹان کا تجزیہ کرنے کا موقع ضرور ملے گا کیونکہ سیارے میں موٹی فضاء ہونے کا امکان نہیں ہے مختلف اقسام کی چٹانوں میں مختلف سپیکٹرا ہوتے ہیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ گرینائٹ کا رنگ بسارٹ سے ہلکا ہے چٹانوں سے جو انفراریڈ شوائیں نکلتی ہیں وہ بھی اس طرح سے مختلف ہوتی ہیں یہ ٹین LHS 38-44B کے دن میں فرمل اخراج سپیکٹرم کو ریکارڈ کرے گی اور پھر اس کی بناوٹ کا تائین کرنے کے لیے اس کا موازنہ بسارٹ اور گرینائٹ جیسی معلوم چٹانوں کے سپیکٹرا سے کرے گی ان مشاہدوں سے سائنسدانوں کو یہ جاننے میں مدد ملے گی کہ ابتدا میں یہ زمین کیسی تھی اور دوسری دنیا کی تلاش میں نئی معلومات ملنے کا بھی امکان ہے اس وقت ہماری کہکشاں میں پانچ ہزار سے زائد ایکسو پلانٹس دریافت ہو چکے ہیں اور سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس میں مجموعی طور پر سینکنوں عرب ایکسو پلانٹس ہو سکتے ہیں اور ان عربوں میں سے کچھ پر زندگی بھی موجود ہو سکتی ہے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو ادلی ویڈیو تک کے لیے مجھے ادازت دیجئے اللہ حافظ